نمسکار دوستوں آپ سبی کا جے کے آئی ٹیو منطرہ یوٹیوب چینل میں سواگت ہے ریلوے ایل پی اور ٹیکنیشن کی آپ کی تیاریاں اچھے سے چل رہی ہوگی بیچ میں بار بار کمنٹ آ رہے ہیں یا پھر سوال آ رہے ہیں کی بیسٹ بک کون سی ہے یعنی کہ کہاں سے تیاری کریں اور اس کے لیے سب سے زیادہ پروبلم آری گے سائنس میں کیونکہ جی کے میز ہر ایک جام کے لیے پڑھتے ہیں چاہے بارک ہو گیا چاہے ڈی آئی ڈیو ہو گیا ہر ایک جام کے لیے ہم نے جی کے پڑھائے میت پڑی ہے پڑی ہے پاور گریڈ میں بھی پڑی تھی سی پی آئی میں بھی پڑی ہے یعنی کہ نورملی ہر ایک جام میں یو پی میٹر ہو گیا دلی میٹر ہو گیا جب سے تیاری کر رہے ہیں تب سے یہ سیلیبس پڑھتے آ رہے ہیں لیکن سائنس کے جو کشن ہے وہ سائد پہلی وار آ رہے ہیں پہلے تو آپ کے بارک ایک جام میں آئی تھی اور اب دوسری وار آ رہے ہیں ریلوے ایک جام میں پڑے سب سے زیادہ یعنی بک کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے تو وہ ہو رہی ہے سائنس کے لیے کہاں سے بک پڑے ہیں کون سی بیشت ہے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں کمپلیٹ کچھ ٹوپکس ہے جن پر چرچائیں کریں گی کہ سیلیبس کیا ہے موٹا موٹی سیلیبس پر پہلے سے بات ایک دم ڈیٹیلز ہو چکی ہے اب ایک دم نورملی بات کریں گی یہ آپ کا سیلیبس ہے دو منٹ میں کور ہو جائے گا بیشت بک کونسی ہے تو سائنس کے لیے میں آپ کو اس میں چار نئی پانچ اپشن دینے والا ہوں کہ سائنس آپ پانچ جگہ سے پڑھ سکتے ہیں پانچ میں آپ سے اپشن دینے والا ہوں اور دیکھیں کون سا ویشت ہے کہاں سے پڑے کمپلیٹ بتائیں گے یعنی کیا کہاں سے پڑنا ہے میت کہاں سے پڑے سائنس کہاں سے پڑے کورس لینا ہے یا نہیں لینا یوٹیوب پر کوئی پڑھا رہا ہے کیا ساری کمپلیٹ ہم چرچائے کریں گے اور ایک دم اسٹیٹیجی کیا ہونی چاہیے کتنے گھنٹے پڑنا چاہیے کیسے پڑنا چاہیے کیونکہ کتنا پڑھتے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا لیکن کیسے پڑھتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے تو چلیئے شروعات کرتے ہیں ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو سیئر جرور کریں ہم بھی ریگولر کلاسیج پروائیڈ کروا رہے ہیں تو آپ سیئر کریں گے تو ہماری اوڈینس بڑھے گی اور ہم بھی ریگولر کلاسیج کے لیے موٹیویٹ ہوں گی اور ٹیسٹ سریز بنی ہوئی ہے اس پر بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے چلیے شروعات کرتے ہیں کسی برکار کا پیڈ پرموشن نہیں ہے کمپلیٹ چرچائیں ہم کرنے والے ہیں پہلے میں آپ کو بتا دوں پوسٹ کے لیے کمپلیٹ پہلے چرچا کر لیتے ہیں تو یہ sao Alp کے لیے اپلائی کیا ہے تو وہ اس ویڈیو کو آدھا دیکھیں اور آگے تیکنیشن کے لیے ہے جبھے دونوں پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ہے تو پورا ویڈیو دیکھیں ے Allp میں دیکھیں کیا ہے پہلے immortalreiben پر بات کریں گے تو launch میں کیا ہے سلے بس دیکھیں requirement process میں cbt1 ہوگا cbt2 ہوگا cbt1 میں دیکھیں کیا ہے cbt1 اور cbt2 کے لیے ہمیں پڑھنا ہے تو اس کے لیے بتاؤں گا میں cbt1 میں میت آئے گی cbt1 میں آپ کی ریجنگ آئے گی اور cbt1 میں آپ کی general science آئے گی اور cbt1 میں آپ کی general awareness آئے گا یہ topic آنے والے ہیں cbt2 کی بات کریں تو cbt2 میں دیکھیں کیا ہے دو part ہوں گے part a اور part b اب part a کیا کہہ رہا ہے کہ a کہہ رہا ہے کہ اس میں میت آئے گی اس میں آپ کی ریجنگ آئے گی اس میں آپ کے basic science اور engineering یعنی بیسک science بھی آئے گی لیکن engineering یعنی نیا topic بھی جھوڑ رہا ہے یعنی cbt1 جیسا نہیں ہوگا cbt2 کے part a میں کچھ changes ہیں basic science اور engineering کا کچھ topic آئے گا جس میں آپ کی engineering growing کے کیوں سنائیں گے projection اور کی سنائیں گے اور آپ کے work engineering والے science والے chapter آئیں گے یہ کرکی occupational health basic electricity temperature ایسے کرکے کچھ topic ایسے بھی جھوڑیں گی جو آپ کی cbt1 میں نہیں پوچھتا ہیں گے cbt2 میں کیول پوچھتا ہیں گے اور آگے cbt2 کا جو part b ہوگا وہ آپ کے trade والا ہے تو آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں چلی میں ایک بات اسے چھوڑ رہتا ہوں یعنی کہ اس میں کیا نہیں آئے گا تو اس میں آپ کی general awareness نہیں آئے گی اور general awareness اس میں نہیں آنے والی cbt2 میں تو چلی ایک بات تو ہوئی یعنی cbt1 کے لیے general awareness پڑھنی ہے یہ ہو گیا ALP کے لیے اب دیکھیں ہم بات کرتے ہیں technician کے لیے تو یعنی ہم technician کی بات کریں نا technician 3rd کی بات کریں گے ITA والوں کی بات کریں تو technician 3rd کی بات کریں گے technician 3rd میں دیکھی کیا کیا سلے بس ہیں میت آئے گی میت آئے گی آپ کے 25 question 25 نمبر کے سائنس آئے گی اور general awareness تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ technician کا جو paper ہوگا ایک paper وہ railway کے ALP cbt1 کے جیسا ہوگا ALP کا جو cbt1 ہوگا اور technician کا جو main paper ہوگا ان کا سلے بس سیم ہے یہ بات کہہ جا سکتے ہیں یعنی کہ جو یہ books ہے وہ ALP اور technician دونوں کے لیے ہیں تو چلیئے آگے بڑھ دیں سیلے بس میں نے موٹا موٹا بتا دیا کہ یہ والا سیلے بس ہے آپ دیکھیں complete چرچہ کر لیتے ہیں technician کا جو میت ہے اس میں یہ والی chapter آئیں گے وہی ALP کے cbt1 میں پوچھا جائے گا یعنی کہ سارا سیلے بس سیم ہے cbt1 ALP کا اور technician کا پورا paper سیم ہے اب دیکھیں یہاں سے شروعات ہوتی ہے books کی تو میں آپ کو books پر چرچائی کروں گا اور سب سے پہلے books کے ساتھ ایک میں آپ کو بات بتا دوں test series کی پہلے چرچہ کر لیتے ہیں تو test series RRB ALP cbt1 کے لیے بن چکی ہے اور یعنی cbt1 کے لیے ہے تو یہ ہی آپ کے technician کے لیے بھی ہو سکتی ہے technician والے بچے بھی join کر سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے لیکن یہ ALP1 کے لیے ہے اس میں 15 model test ہوں گی اور یہ آپ کی fees لکھ رکھی ہے exam تک validity ہے یعنی کہ ایک وار لے لیا exam ختم ہونے کے بعد اس کی validity ختم ہوگی اور دوسری بات سہارے اس میں question ہیں science بھی ہوگی اس میں میت بھی ہوگی gk بھی ہوگی origining بھی ہوگی چاروں ملاکی بنائی گی ہے تو آپ پڑھ لیجئے cbt1 کے لیے یہ آپ کی test series ہے اس کا link link میں سب کا description میں دوں گا چاہیے test series ہے چاہیے books ہے ہر کا link description میں ہے description آپ check کر لیجئے اب دیکھیں یہ test series ہے جو بھی اچھک ہے وہ لے سکتا ہے یہاں سے اب بات شروع ہوتی science کی جانکہ سب سے زیادہ problem کس میں ہے تو science میں ہے تو science کی لیے best book کیا ہے اس پر چرچائیں کریں گے science کی best book کی میں آپ کو بتا دوں تو اس میں ہے پہلے تو تین books میں نے آپ کی لیے offer کی ہے اور تین نہیں ایک books اور ہے وہ بات میں بتاؤں گا last میں science کی ایک تو book ہے آپ کی 10th class کی جو NCRT آتی ہے نا NCRT یہ والی آپ پڑھ سکتے ہیں 10th class کی سب سے best رہے گی اس سے اوپر میں کہوں گا کچھ نہیں ہے تو آپ 10th class کی NCRT پڑھ سکتے ہیں نہیں ہے تو ایک تریقہ اور ہے یہاں آپ mobile سے پڑھنے کی چکے ہیں تو NCRT کی آپ سرچ کر سکتے ہیں 10th science NCRT book اور آپ کو NCRT کی official website اس کا link آجائے گا اور PDF format میں آپ کے phone میں download ہو جائے گی آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں یہ ایک دم فری ہے دوسری اب جب آپ topic پڑھ لیں گے 10th class سے تو جو بچے topic پڑھ لیں گے topic پڑھ لیں گے وہ کیا کریں گے topic پڑھنے کے لئے 2 option ہے اور objective type question پڑھنے کے لئے 2 option ہے دونوں میں option آپ کو بتا دوں گا پہلے تو دیکھئے topic پڑھنے کا ایک option آگیا NCRT دوسرا ہے Lucent کی سب سے جانی وانی science کی book آپ پڑھ سکتے ہیں Lucent سب سے آپ کو پتا ہے powerful ہے تو اس کی book آپ science کی پڑھ سکتے ہیں اس میں theoretical objective type جس پرکار سے آپ جا کر اپنے book depot سے لے سکتے ہیں ورنہ link سب کے description میں آپ وہاں سے لے سکتے ہیں link سب کے description میں ہے آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں کسی پرکار کا paid promotion نہیں ہے جو آپ کے amazon پر price لگ رہی ہیں وہی لگے گی amazon flip card کے link دے رکھیں تو یہ والی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اب جب آپ query پڑھ لیں گے objective type question بھی تو objective type question میں اس نے کہا ہے 14,415 تو لگ بھو مان لیتے ہیں کہ 14,000 آپ کی objective type question ہوں گی اور یہ کیا ہے سارے chapter wise ہیں تو chapter wise آپ objective type question بڑھ سکتے ہیں اور یہ ہے آپ کی youth competition times کی تو اس کی آپ science کی book بھی لے سکتے ہیں link دے رکھا ہے description میں آپ دیکھیں science کی 3 option ہو گیا چوتھا سب سے خطرناک option بتاؤں میں آپ کو science کی ایک دم topic wise اور سب سے repeated questions کی PDFM بنا رہے ہیں یہ میں کوسس کر رہے ہیں کہ ہر chapter سے جو question بار بار repeat ہو رہے ہیں چاہے railway ALP ہو چاہے technician ہو railway کی جتنی بھی main exam ہوتے ہیں یعنی ہمارے around کے ہوتے ہیں ان سبھی exam کی question topic wise ہم اس میں سامل کر رہے ہیں اور وہ PDF آپ کو جلد ہی available ہو جائے گی telegram پر تو آپ وہاں سے بھی اسے لے سکتے ہیں objective type question ہوں گے اس میں کوسس کریں گے question کے ساتھ answer ہی لکھیں چار option نہ لکھیں کیونکہ چار option کا مطلب نہیں بنتا ہے کیول question answer ایسے کر کے یہ سارے topic یعنی کی لگ بگ science کی امانی تو موٹے موٹے 25 chapter ہوتے ہیں اور یدی ہم question کی بات کریں تو بہت زیادہ maximum ماطرہ میں question ہو جائیں گے تو آپ ہم available کروانے کی exam سے پہلے پہلے یہ science کی بات ہو گئی اب اس کے بعد جدی جی کے کی بات کریں تو جی کے بس CBT1 میں آنا ہے وہ technician کے پیپر میں آنا ہے تو اس کے لئے آپ لوسینٹ سے اوپر کچھ نہیں مانیں لوسینٹ کا جی کے آپ پڑھ سکتے ہیں لوسینٹ کا جی کے سب سے منطقی یو ٹیوب چینل پر یعنی اسی یو ٹیوب چینل پر شام کو لگ بگ 6 بجے کوشش کریں گے 6 P.E.M. پر ایک کلاس ہوگی جس میں سائنس کی پروائیڈ کروائیں گے کوسز کریں گے اس کی وجہ سے سریز بند کرنے پڑی تو یہ بک آپ لے سکتے ہیں بیسٹ اوپشن ہے آپ کے سامنے یہ یہ بک آپ پیڈی ایف ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جہاں سے بھی چاہیں ncrt ایک وار جرور پڑھ لیجئے آپ کا ہو سکتا ہے اور آگے یادی کمپلیٹ چرچائیں کریں تو آپ ایک وار چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے پرانے ویڈیوز دیکھیں اور ریگولر کلاسز آپ کو یہاں ملتی رہے گی کورسز کریں گی ریجننگ کے پورانے پیپر ریجننگ اور میت اور سائنس ان تین کی کلاسز ہو جائے اور gk کی کورسز کریں گے ایک دو کلاسز میں پورا gk کور ہو جائے مین میں جو کشن ہے وہ gk کے بھی پروائیڈ کروائیں گے بہت بہت دنواز آپ سبی کا ٹیسٹ سریز لے سکتے ہیں اور بکس یہ والی یہ بھی آپ لینا چاہئے اچھک ہے تو یہ آپ کی رہے گی سٹیٹیجی کی بات کریں تو سٹیٹیجی کیا رہنے چاہئے تو اس میں آپ کے مین ہے کہ آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھئے میں کہوں گا لگ بگ 5 سے 6 گھنٹے آپ کو پڑھنا چاہئے اور 5 سے 6 گھنٹے میں آپ کے لیے دو گھنٹے سائنس ہونے چاہئے دو گھنٹے سائنس لگ بگ دو گھنٹے میت دو سے کم ہو تو بھی چلے گا دو گھنٹے میت اور پھر آپ کے ایک گھنٹے جی کے بہت ہے ایک گھنٹے جی کے اور ایک گھنٹے آپ کی لگ بگ ریجننگ ایک گھنٹے بیسک سائنس اور آپ کچھ ان میں کر سکتے ہیں یعنی کی اوپر نیچے تو چھے گھنٹے میں جیدی آپ پوری تیاری کرتے ہیں ریلوے کی تو ریلوے آپ کا کور ہو سکتا ہے آپ کو اپجکٹیل کی پیشن کی پریکٹس کرنی ہے پورانے پیپر سولیوشن کرنے ہیں اور یوٹیوب پر بھی آپ کو اپ ڈیٹ رہنا ہے یعنی کی یوٹیوب پر بھی تریننگ کیوشن دیکھتے رہنا ہے جو کیوشن بار بار آتے ہیں پیپر کا سولیوشن بھی کرویا وہ بھی دیکھ سکتے ہیں بہت بہت دنماد آپ سبھی کا کیول بکس پڑھنے سے نہیں ہوتا آپ کو کیوشن بھی اپجکٹیل ٹائپ لگانے چاہیے تو ٹیسٹ سریج بھی لے سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو سیئر جرور کریں